بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نحیت رہب والے ہیں تو اسلام علیکم کیسے آپ سب حبیدیں بلکل خیرے سوگے تو جناب تو صبح کا ٹائم ہے اور ابھی میں کرنے لگی تھی ناشتہ تو جناب یہ وہ ساگ ہے جو میں نے آپ کو اس کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی تو یہ میں نے بنائی تھی پنجابی سٹائل میں ساگ تو یہ بہت ہی مزے دار اور بہت ہی یمی ہوا تھا یہ ساگ آپ اس کی شکل دیکھیں دیکھیں موں میں پانی آرہا اور یہ جو پراتھا ہے میں نے گولتا ہوں والا پراتھا بنائے تھا جب نے یہ کرسپی مزے دار سا تو یہ بہت ہی مزے دار لگتا ہے یہ پراتھا خاص کر چائے کے ساتھ تو بہت ہی لا جواب لگتا ہے اور آج جو ہے نا میں نے میرا انڈا کھانے کا بھی دل چاہ رہا تھا تو پھر میں نے ایک انڈا اچھا میں تھوڑا سا جو ہے نا کم پکا دی ہوں انڈے کو کیونکہ اس کی غزائیت پھر ختم ہو جاتی ہے اگر زیادہ انڈے کو بنا دے زیادہ پکا دیا جائے تو یہ دیکھیں پراتھا میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ بہت ہی مزے دار یمی ہوتا ہے اس طرح سے تو میں کبھی کبھی اس طرح سے بھی بنا لیتی ہوں تو تھوڑا سا بس میں اس طرح سے ساک کے ساتھ کھاؤں گی مجھے بہت ہی مزے دار اور یمی لگا تھا تو بس یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں آپ کے ساتھ صبح کے ریٹین شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پر جو ہے میں گئی تھی مال تو کچھ شاپنگ کر کے لے کر آئی تھی بچوں کے لیے کیونکہ شادیوں کا جو سیزن ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو سردیوں کے ساتھ سے کچھ کرم کپڑے بھی ہونے چاہیے تو کچھ کیجول یوز کی جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ بھی لے کر آئی تھی تو یہ میں ایک اپنے لیے اسٹرولر لے کر آئی تھی اس کا دو مطلب دو کرر میں لے کر آئی تھی تو بہت ہی نرم اور ملائم ہے یہ اور گرم بھی ہے کافی میں اس کو یوز کر رہی ہوں مجھے بہت پسند آیا یہ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا میں نے یہ ایک شال لی تھی یہ بھی شال جو ہے نا بہت زبدست ہے کافی بڑا ہے اور کافی گرم ہے تو ایک یہ شال لے لی تھی میں نے گھر پہ یوز کرنے کے لیے کافی اچھا ہے یہ اور تو جناب بس یہ تھوڑی بہت میں نے اس طرح سے جو ہے نا گرم کپڑوں کے جتنی بھی ہوتے ہیں ہر سالی کچھ نہ کچھ آپ کو لینا پڑھی جاتا ہے سردی کی جب آمد ہوتی ہے اور یہاں پر جو ہے میں نے اس طرح کے ساکس لے لیے تھے تو یہ تین ترین ون تھا تو بہت ہی زبدست اور گرم ہی ہے تو بس لے لیا میں نے جس کو بھی یوز کرنا ہوگا تو کر لیں گے اور یہ اس وقت کے لیے میں ایک خوڑی لے کر آئی تھی نارمل گھر میں یوز کے لیے یہ بہت ہی زبدست اور بہترین اسٹرافز کا بلکل گرم ہے اور صدیوں کے حساب سے ہی ہے تو اس وقت کی جو ہے نا ہر سال ہی مجھے لینے پڑتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے بڑھ رہی ہیں یہ تو ہر سال جو ہے نا کے مجھے لینے ہی پڑتے ہیں دو تین تو گرم کپڑے لازمی لینے پڑتے ہیں اس طرح کے اور ایک یہ میں اس کیلئے لے کر آئی تھی فینسی فروگ تو یہ فروگ بہت ہی خوبصورت یہ زبدست سا فروگ مل گیا ہے اس کا سٹراف بہت ہی زبدست اور لا جواب ہے تو سردیوں کے حساب سے ہے تو ابھی سردیوں کی سیزن میں جو ویڈنز ہوتی ہیں تو ان کے لئے بچوں کے لئے یہ زبدست ہوتا ہے کہ ہر جگہ تو ہم مطلب نارمل موٹا اگر جیکٹ پنا کر ہر جگہ نہیں لے کر جا سکتے تو کبھی ہوتی ہے کراچی کی جو سردیاں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں کبھی مطلب بہت کم ہوتی ہیں کراچی میں زیادہ گرمیوں کا ہی ویدر ہوتا ہے تو سردیوں میں اتنے زیادہ کپڑے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ دیکھیں اس کے اوورال لک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا ہے اور لا جواب ہے یہ اور میں نے اس کی ویڈیو شیئر بھی کی تھی پہنے وے تو ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی اس میں اور میں نے اس میں آف وائٹ جو ہے نا ٹائٹس لیے تھے تو اس کا بھی جو اسٹرف ہے وہ بھی کافی مطلب موٹا ہے گرم ہے اور زیادہ ایکسپینسف یہ بھی نہیں ہے بس نارمل پرائز میں سارے مجھے مل گئے تھے بہت ہی اچھے اور چیزر پیلو کے ہیں یہ سارے کپڑے تو یہ ایک میں نے ٹراؤزر لیے تھے وہاں سے یہ بھی سردیوں کے حساب سے ہے اور کلر اس کا بہت ہی پیار ہے لڑکیوں کے حساب سے جو ہے نا پنگ کلر ہے تو اسوانے پہنے تھے اس پہ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے اور اس کے ساتھ جو ہے نا میں نے میچ کر کے یہ ایک جو ہے لیا تھا ہوڈی تو یہ ہوڈی بھی دیکھیں بہت ہی زبدست تھے کلر اس کا بہت پیارہ ہے آج تھی مستہ سے اس کے ڈیزائن ہے اور اس کے جو یلو کلر ہے نا بہت ہی پیارہ کھلتا ہوا یلو کلر ہے تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں اسے سردیوں میں بچوں کے پر کپڑے تو اس ٹراؤزر کے ساتھ یہ بلکل پرفیکٹ میچ کر گیا تھا اور یہاں پہ جو ہے میں نے اسوانے کے لیے ایک جو ہے نا جینز کے مکرم سٹاف میں مطلب یہ تھا تو اس کی بغر زپ اور بغر بٹن والا ہے تو چھوٹے بچیوں کے لیے نا یہ سرگے بہت اچھی ہوتے تو یہ ایک میں نے لیا تھا تو جناب بس یہ ساری شاپنگ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور جناب ایک جو ہے نا میں نے اپنے ہزبینڈ کے لیے ایک یہ سوائٹر بھی خریدا تھا کیونکہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ سوائٹر اس کا کلر بہت پیارا ہے اور اس کی ڈیزائن بھی بہت زمدستے بڑا ہی ڈیسرنسل لوک آ رہا ہے اس کو پہنا تھا تو بہت ہی اچھے لگ رہے تھے تو جناب بس یہ مجھے اچھا لگا تھا تو اس میں دو کلر تھے مجھے یہ کلر زیادہ پیارا لگا تو میں نے یہ بھی لے لیا تھا ایک اور ان کو بھی بہت زیادہ پسند آیا اور ایک میں جو میں نے یہ مطلب لوکل مارکٹ سے ایک میں نے ہڈی لی تھی اتھر کیلئے جو بیٹا ہے میرا اس واسے بڑا ایک اس کے لیے میں نے یہ ہڈی لی تھی تو یہ لوکل مارکٹ سے میں نے لی تھی نارمل گھر میں پہننے کے لیے تو سردیو میں اس طرح کے جو ہوتے ہیں اچھے رہتے ہیں دو ٹراؤزر میں نے اس طرح سے لے لیا تھے اور ٹراؤزر دونوں ہی بہت ہی پیارے ہیں بہت ہی اچھے اور اس طرح بھی سردیو کے حساب سے تو صحیح ہے بچوں کے لیے اچھا ہوتا ہے یہ تو جناب بس یہ تھی میری چھوٹی سی شاپنگ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا منت بھولا کریں اور جناب پیارا سپنا کورنس بھی کیا کریں اور آپ کو میری ویڈیوز کیسے ہی لگتی ہیں یہ ضرور بتایا کریں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا خوش رہے دوسروں کو خوش رکھے کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے اللہ حافظ